اللہم ارزکنا سیارتر حسینؑ سیف وادی کربلا ونیداری کربلا کربلا آباس میری دل میرا ہے کربلا 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 ارزکنا سیارتر حسینؑ 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 مزرگان ملت اور یہاں کی کامدر کی انتظامیہ کمیٹی جس انداز سے ارزکنا سیارتر حسینؑ 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 قرآن کریم قدر تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اس قرآن کریم کے متعب ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَبِّمْ وَلَا يَا بِسِمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہم نے ہر خشک و در کو قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے یعنی قرآن کریم میں تذکرہ وضواتِ رسول بھی ہیں قرآن مجید میں جذبات و نحسوسات کا سوز بھی ہیں قرآن کریم میں تصورات و تخیلات کے شولے بھی ہیں قرآن کریم میں شعور و اقراب کا بادپن بھی ہیں قرآن مجید میں موجِ شمیم کا خرام بھی ہے کلیوں کا روح بھی ہے اور شبوفوں کا بے روح بھی ہے اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو پہلے انسان کو جو اہل بیت علیم السلام پر اپنے جوین کو خم کرنا پڑے گا تک قرآن کریم سمجھ میں آئے گا اس لیے کہ اگر قرآن کریم مراستی کے خبر دیتا ہے تو پھر تم رحمہ سے پنچنے کی کوشش کرنا اگر قرآن میں روٹیوں کا ذکر ہے تو پھر تم صاحبِ حلطہ کو تلاش کرنا اگر قرآن کریم میں تحارت کا ذکر ہے تو پھر تم صاحبانِ تحارت کو تلاش کرنا اگر قرآن میں روٹیوں کا ذکر ہے تو پھر تم شہنشاہِ انما کو تلاش کرنا اگر قرآن میں مدان میں جم کر کے لڑنے والوں کو ذکر ہے تو پھر حضرتِ عدی کی ذاتِ قرآنی کو تلاش کرنا اگر قرآنِ قریم شفاہ ہے تو پھر تم صاحبِ خاکِ شفاہ کو تلاش کرنا اور اگر قرآنِ قریم تمہیں مشکل نظر آتا ہے تو پھر تم مشکل کشاہ کو تلاش کرنا تو قرآنِ قریم دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے حضور کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہو لیکن قرآنِ قریم میں کیسی کتاب ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہو جو صرف انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ قرآنِ قریم نسلِ انسانی کے لیے فلاہی فلاہ ہے اس لیے نے پرولین بھونا پارٹ نے کہا کہ قرآنِ قریم کے کمانین میں انسانیت کے لیے سچی حصول ہے اور نسلِ انسانی کے فلاہ قرآنِ قریم کے نظامِ حیاء اگر قرآنِ قریم کا متعلق کیا جائے تو قرآنِ قریم نے اتنی باتیں دیان کرتی ہیں کہ جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے نہیں تمہیں تمہیں جملہ کہوں قرآنِ قریم نے اتنی باتیں دیان کرتی ہیں کہ جس کو پڑھ کر انسان اپنی تربیت کو صحیح کر سکتا ہے اور اگرچہ تربیت صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنِ قریم کو جزدان میں بندر کر کے تم نے طاقوں کی زیند بنا رکھا ہے قرآنِ قریم کو سمجھ کر نہیں دیکھا قرآنِ قریم تو لوگوں کیلئے ہدایت ہی ہدایت ہے تو قرآنِ قریم تو سراسر ہدایت ہوں گا جائیے کہ قرآنِ قریم نے تو عجب بات کہی وہ یزن لوگ بہی کسیرہ تو یحنی بہی کسیرہ قرآنِ قریم لوگوں کیلئے سببِ ہدایت بھی ہے سببِ غمراہی بھی ہے یہ پر پر دیکھا قرآن کو تو سراسر ہدایت ہونا چاہیے انگریز ریٹر بھی کہہ رہا نے بولیوں گونا پاڑ کہ قرآنِ قریم انسانیت کے لیے قرآنِ قریم میں سچی حصول ہے نسلِ انسانیت کی پناہ و بقا قرآنِ قریم کے نیزامِ حیاء یہ قرآنِ قریم غمراہی کے سبب کیسے ہے یہ قرآنِ قریم کو تو سراسر ہدایت ہونا چاہیے رہنماء کا سبب ہونا چاہیے صحیح راقتہ دکھانے کا طریقہ ہونا چاہیے یہ قمرآن کیسے بھئی میں یہاں پر آیا قرآنِ کے بعد ہم نے پانی طلب کیایا قرآن ساز انہوں نے مجھے پانی پیش کیا میں نے کہا بڑا اچھا پانی ہے بڑا ہی شیری پانی ہے بہت ہی مٹھا پانی ہے دوسرے صاحب نے اور طلب کر لیا انہوں نے کہا کتنا کڑوا پانی ہے یہ کتنا طلب پانی ہے اب جب انہوں نے دیکھا تو میری نقص تو صحیح صحیح چل لئی تھی اور جب انہوں نے کہا تھا کہ طلب پانی ہے کڑوا پانی ہے جب انہوں نے دیکھا تو سوڈگری بخار تھا تو قرآن صحبہ ہدایت کیسے قرآن صحبہ گمراہی کیسے ارے بھائی محبت اہلِ بیت والے نے قرآن کو پڑھا صحبہ ہدایت بن گیا بھوزِ علی والے بخار والے نے پڑھا قرآن صحبہ گمراہی بن جاتا ضرورت ہے محبتِ علی کے ساتھ وہ پہ اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ قرآنِ کریم کو پڑھا ہے قرآنِ کریم انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے قرآنِ کریم انسانوں کی ہدایت کرتا ہے لیکن زمدر تسبات کی ہے قرآنِ کریم کو قدب بھوتا پڑھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان سے سریعی طور پر پڑھ کر گزر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے قرآنِ کریم کی مطلی ایسا ہوتا پھر قرآنِ کریم کو رفض کرنے کی دا وقت ہی نہیں لیو ٹالسکائی نے کہا کہ قرآنِ کریم انسانیت کے لیے بہتریم رہا رہے اگر دنیا میں وہی بھی سوشل ٹی فارمر پیدا نہ ہوا ہوتا صرف قرآنِ کریم ہوتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا مجھے پتا ہے کس طرح کے گفتگو لیکن میں ایک نورسیتی کا آدمی ہوں تھوڑی دیتا میری گفتگو برداشت کرنے ایک بہتریم سرواپڑے محمد والے محمد آپ کو انزار سبری توقع ہوتی ہے میں نے حرس کیا آپ کے خدمت میں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہو لیکن قرآنِ کریم نے کیسی کتاب ہے کہ جو صرف انسانوں سے مخاطب ہے قرآنِ کریم نے الحمد کی علیف سے لے کر بن ناس کے سید تک آپ کو تعلیٰ فرما لیے سب کا موز انسان ہے اس نے انسانوں کو کس طرح سے مجھ مجھے کیا اجازت ہے کہ جلجمہ کرتوں توجہ چاہتا ہوں قرآنِ کریم نے کہا جانوروں میں سب سے بتر ہیں وہ لوگ جو کفر اختیار کے لئے ہیں فہم لایے منون اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے آپ میرے ساتھ ہو جائیں میں صرف اشاروں میں گفتگو کروں گا جانوروں میں سب سے بتر ہیں وہ لوگ جو کفر اختیار کے لئے ہیں اور وہ کبھی ایمان نہیں لائے تو یہ آپ کی جانوروں تو سمجھ رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں جانور کہتے ہیں جانور ذہن میں آئے وہ جانور ہے ہاتھی گائے پھلی بھکری اور کچھ ذہنوں میں غلط جانوروں میں تو سبر آئے گا جس کی جیسی فکر ہوگی ویسے ہی تصبر آئے گا بلکہ انسان صورت حیوانوں کا ذکر ہے کہ انسان صورت جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی صورت تو اچھے رکھنا چاہیی سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ خالی کے کائنات نے انسان کو جانور کرتا کیوں مخاطب کی یہ انسان کو جانور کیوں کہا دراصل مسئلہ آئے گئے کہ انسان صورت تو اچھی رکھنا چاہتا ہے صورت پر توجہ نہیں دیتا صورت تو اچھی رکھنے کے لئے زل سابون پیر سابون جب سابون اور وہ کونکنسی کریم ہیں دکھو اب تو اتنی کریمیں آگئی ہیں کہ ان کریموں کے نقفی نہیں جلائے جو صورت تو اچھی رکھنے کے لئے بڑے ہی توجہ دیتا ہے خالد کائنات نے کہا کہ جب تم ہمارے پاس آوگے تو صورت اچھی لے گا نہ آنا بلکہ زیرہ تک اچھی لے گا آنا اس لئے کہ ہمارے نقفی خوبصورت کی قدر نہیں ہے بلکہ خوبصورت کی قدر ہے دیکھیں اس نے صورت تو انسانوں کے اختیار میں رکھا صورت اس نے انسانوں کے اختیار میں نہیں رکھا صورت اپنے اختیار میں رکھا صورت انسانوں کے حوالے کر دیا اور اس نے کہا کہ جب تم ہمارے ہاں آوگے تو صورت لے کر نہیں ہے صورت لے کر آنا اور ایسے ہی لوگوں سے یہ قرآن کریم آواد دے رہا ہے جنہوں نے صورت پہ توجہ نہیں دی اب میں آیت کے ترجمہ کرتا ہوں فَإِن دَشْرَتْ دَوَّابِ قَبْرُ وَحُمْ لَآئِيَ مِنُونَ جانوروں میں سرچے قدر ہیں وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہیں فَحُمْ لَآئِيَ مِنُونَ وَذُوْ قَوِیِ ایمان نہیں لائے ابھی بھی آپ دیکھو چھے بلند ترین ضربات پر محمد والمحمد جانور بھی اپنے حسن عمل کی بنیاد پر کبھی کبھی انسانوں سے آگے پڑھ گیا اپنے کریکٹر اور کردار کی بنیاد پر آپ نے کہیں گے رحام حسن یہ کیسے میں کہوں گا حضور اکرم تبلیغ کر رہے ہیں محمد کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کا رسول مان دو یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں اب جب یہ ماننے کے لئے تیار نہیں جیسی درمیان کے دیکھا ایک جنگلی حیرن جا رہا ہے ارے بھائی یہ حیلی نہیں تھا جنگلی تھا کہا محمد اگر یہ حیرن آپ کے بلانے سے واپس آ جائے اور آپ کے قدموں پر سر رکھ کر کے آپ کے نبوت کے اقرار کر لے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا ہائے ہائے آپ پوچھے نہیں کہا کہا اگر محمد آپ کے بلانے پر واپس آ کر کے آپ کے قدموں پر سر رکھے تو میں نبی تسلیم کر لوں گا مطلب کیا ہوا یہ انسان یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ اگر جانور آپ کے بلانے سے آ کر کے آپ کے قدموں پر سر رکھ لے تو میں نبی تسلیم کر لوں گا یعنی یہ انسان جانور کی پہلے بھی کرنا چاہتا ہے اب حضور نے یہ سنا ایک مرکو اب ہاتھ کے گئے حیرم کو آواز دی اچھا یہ چنے بیوپوس تھوڑی تھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا محمد یہ جانور بلانے پر باپس آ جائے اور آج کے خدموں پر سر رکھ لیں جو میں ابھی تصریف کر لوں گا یہ بیوپوس تھوڑی تھے انہوں نے بارہاں دیکھا تھا یہ محمد تو وہ ہے کہ کس کے بلانے پر انسان واپس نہیں آتا تو جانور کیوں کہ واپس آئے گا ہاں رہاں دیکھا تھا اب جیسے ہی محمد نے آواز دی فاکتہ کا حیرم واپس آیا نبی کے قدموں پر سر رکھا نبی کے قدموں پر سر رکھ کر کے حیرم نے واپس آ کر کے بنیابانوں کو بتا دیا انسانوں نے محمد کی حضمت کو نہیں سمجھا ہے لیکن جانوروں نے محمد کی حضمت کو سمجھا ہے اب اے انسان افسر اٹھائے میں نہ بولنا حیرم نے واپس آ کر کے نبی کے قدموں پر سر رکھ کر کے بنیابانوں کو بتا دیا کہ جب آج انسان نبی کی حضمت کو نہیں سمجھتا تو کل بلی کی حضمت کو کیا سمجھے گا تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی جانور اپنے حسن عامل کی بنیاب پر انسان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں میرے حضور کو حضرت کرنا ہے ہر مسلمان کہنا ہے محمد میرے ہا رجائے محمد میرے ہاں قیام کیجئے کیا کہا میرے پیغمبر نے جہاں پر یہ ناکہ رکھ جائے گا میں وہاں پر قیام کروں گا یہی کہا نا اب اگر میں محمد یہ کہنے کہ میں کہاں تھیروں گا تو دوسری عقیدت من کا جیٹو چاہتا رسولت الرحمت اللہ علمین ساری دنیا کے لئے رحمت ایسے موقع پر میرے پیغمبر چاہتے ہیں جہاں پر یہ میرا ناکہ رکھ جائے گا وہاں پر میں قیام کروں گا ہائے ہائے کیا کہا میرے پیغمبر نے جہاں پر یہ ناکہ رکھ جائے گا میں وہاں پر قیام کروں گا ارے بھائی ناکہ بھی تو ایسا ہو کہ اگر حسنین سوار ہونا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کو آگے بڑھا کرتے نظرین علیہ السلام کو اپنے پھٹ پر سوار کر کے بتائے کہ ہم سوار ہونے والے کی عظمت کو جانتے ہیں اب اگر جے کوئی بھی محمد کو اٹھا لے اور محمد کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو کیا کہا جہاں پر میں یہ ناکہ دھر جائے گا میں نے کہا میرے پیغمبر اکرم آپ کیوں نہیں بتا دیتے ہیں میرے پیغمبر کل یہ نہ کہنا اس بات کو ثبوت ہے کہ کچھ لوگ میرے پیغمبر کے ساتھ ایسے ہیں کہ اگر پیغمبر کہہ دیتے ہیں میں وہاں پر رکھوں گا تو یہ جمباداری کا عظام لگا دے چکتے ہیں اس لئے پیغمبر نے کہا جہاں پر یہ میرا ناکہ رکھ جائے گا کہ وہاں پر قیام کروں گا اب پیغمبر کا ناکہ چلا اب مجھے کوئی محرمی بتا دے کہ کسی نے آ کر کے چھپکے سے کہا ہو یہاں اٹھنا وہاں اٹھنا ارے جب رہیم کو پربردگار پھیلتے ہیں کہا کچھ بھی نہیں جب تک کہ پیغمبر کیسے رہے یہ ناکہ اپنی گرے چھپ کم سن خانوش لیکن کیسے ہی محمد کے گفت کو ختم ہوئی نبی کا ناکہ چلا ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر جا کر رکھا میرے پیغمبر نے کہا میں یہی پر رکھوں گا میں یہی پر ٹھہروں گا ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کہہ دیئے غلطی سے یہاں پر رکھ گیا ہے یہ جانور ہے ہائے ہائے میں کیا کروں میں کھن کر دوں تبو نہیں کر سکتا سواپنے محمد وعالم محمد پر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا یا رسول اللہ کہہ دیئے یہ جانور ہے اسے غلطی ہو سکتی ہے کہاں کیسے غلطی ہو جائے یہ میرے گھر کا جانور ہے اگر اس ساتھ سے بتاؤ اگر سے محمد کے گھر کا جانور کوئی فیصلہ کر دے وہ تو فیصلہ موتور ہو جائے وہی پر پیغمبر خیام کرے اور اگر سے محمد نے کسی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فیصلہ کیا ہو نہ یا اور ہی دیکھئے علی ازرہ کا پچپنا نارے حیدری تو اب علی اکبر کے جہانوں سے کیا امید ہونی چاہیے حیدری حیدری آپ پتہ یہ آپ کا موبائل کون سا ہے حنا آپ کے پاس موبائل کون سا ہے بھئی موبائل تو ایک ہی ہے لیکن اگر فون کیجئے کہ انسان سے بتائیے کیا ایک ہی رین ٹون کی آواز آئے گی کسی میں قسیلے کی آواز کسی میں مرسیے کی آواز کسی میں گانے کی آواز کا موبائل تو ایک ہے یا آوازیں جدہ جدہ کیوں ہیں کہ موبائل کے مالک کو جو آواز کانوں کو پھری لگتی ہے وہی آواز اس نے فیڈ کر لگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو آواز کانوں کو پھری لگے وہی موبائل کے مالک آواز فیڈ کر دیتا ہے تو اب کیسے پتا چلے کہ خدا کو کون سی آواز پسند ہے تو علامہ سیوتے نے لکھا کہ جنت کے دروازے پر دو کنڈیا لگی ہوئی ہے جو آپ پر میں جگاتی ہے آواز پیدا ہوتی ہے یاری 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 یار مولا 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 ملاند آگار مولا مولا اے خمبر وحمد عبودر مقبتر رحمتر مقبتر رحمتر ممت کلندر خبر کے باہر خبر کے اندار اللہ علیہ السلام مسجد تو پیغمبر کا ناکہ وہی پر ڈھیڑھ رکھے جہاں پر میرے محمد کا ناکہ رکھ گیا اب بن دیئے مسجد محجد نہیں مسجد اب ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر کے قریب مسجد بن جائے وہ بنا محلے والا میرے گھر کے قریب بن جائے دوسرے محلے والا میرے گھر کے قریب بن جائے لیکن مسجد پی لفظ کی آمیدشت کے سبب صحبہ اختلاف بن جاتی ہے ایسے وقت پر میرے پیغمبر نے کہا تھا نہ کہ وہ حکم دیا جا چکا ہے اس کے پشت پر نکیٹ آرکا چھوڑ دو ارے خدا رہا ہے وہ تو ساتھیں واجب الوجود کس نے کہا اچھا کہ برید علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں مجھے چند شان لگانا یہاں میرا یہاں ممبر یہاں پسندہ کہہ جائے گا کچھ بتایا ارے جس ذریعے سے ناکہ محصف تک آ سکتا ہے اسی ذریعے سے فاطمہ بنتیسل خانہ کعوہ تک جا سکتی ہیں کس نے بتایا ناکہ تو یہ بتا دیتا ہی یہاں پر بنے گی نہیں اچھا یہ بتائیے میرے پیغمبر نے جو کہا اسے کیا کہتے ہیں حدیث بھئی خلدو سبیلہ خالے پیغمبر حدیث چانور ہے لیکن حدیث بہر بہر فمل ہے ہائے ہائے کہاں پہنچاؤں میں آپ کو چانور ہے لیکن حدیث بہر بہر فمل ہے اور کسی کو کہا جا رہا فید کرنے پہ یوں تو کرنا تم گھروں میں بیٹھی رہو اب انساء سے بتاؤ وہ چانور بہتر ہے کہ جس نے حدیث پیغمبر پر عمل کیا یا وہ انساء سے بہتر ہے کہ جس نے قرآن پر عمل نہ کیا کھون دیتا ہے آپ انساء کریں کہتے ہیں خطائے استحادی ہو گئے تھی مجھے خالب کا شیر یاد آتا رہا کہ جزید کو تو نہ تھا استحاد کا پایا جزید کو تو نہ تھا استحاد کا پایا پرانا مانی نے اگر ہم برا کہے اس کو صلوات پر دارموحمد پہ با رحممکبر اگر ہم براہ آپ سہر میرے محمد پر اللہ اللہ میں ایک جملہ کہوں گا کسی کا بچپنا دیکھ کر لہزا ہوتا ہے کہ اٹھان کیسا ہوگا کیا کہا جیسے یہ کہا ناکہ چلا پسنکے زمین پر آئے ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر نکے سے نشان پڑ گیا میرے پیغمبر نے کہا یہیں پر مسجد تعمیر ہوگی یہیں پر مسجد تعمیر ہوگی یعنی میرے پیغمبر نے بتا دیا اگر جانور میں کی صلاحیت ہے تو اس کے حکم کے مطابق مسجد بن سکتی ہے اور آپ کی صلاحیت ایک جانور کے برابر بھی نہیں اور کس ہے ہمارا بھی نام ہو جائے ہمارا پاکستان کسی کو بھئی یہ کسی صدق میں کھڑے ہو گئے محمود آیاس کسی کی صلاحیت کا انکار نہیں کرتا صلاحیت ہونی چاہیے ارے بھائی جا رسول اللہ یہ جانور سے مسجد جانشان کو لکھایا کہا میں ہوں علی بن غیر کہا کیا مطلب کہا میں اپنے ناکر سے مسجد جانشان لکھا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا جب میرے کھر کے جانور کا دہم خراب نہیں ہے تو پھر سوار کا دہم جن لگے کی بخار کی وجہ سے کیسے خراب مسجد جانشان پھڑی لکھا ہے جائے یہ تو جواب کیا جا رہا سلاح پڑے محمد والمحمد جو پیغمبر کے ناکے کے انداز ہے وہی آپ کے مولا علی کے گھوڑے کا انداز ہے مولا علی چند میں گھوڑے پر پیٹھے پر چلے جا رہے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ لڑتے لڑتے اسنائے چند مولا علی کا گھوڑا رکا مولا علی کہتے ہیں گھوڑا تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہم نے ہاتھوں پہ جوڑ دیا مولا یہ جانور ہے کئی جانور سے دفتگو کی جاتی ہے مولا نے مسکر آ کر کہا یہ کسی اور کے گھر کا جانور نہیں میرے گھر کا ہے مولا کھوڑے سے زمین پر آئے آگے بڑھے دیکھا کے ایک جانور پر بٹا کھوڑ دیا گیا خانس اور پوس سے بند کر دیا گیا میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا مولا کیا آپ اس کھوڑے کے بچانے کے بہتا تھے کہ نہیں میں یہاں پر آ کر کے اور مجلے کی طرف دیکھ کے مسکر آ کر کہہ رہا ہوں اے تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو میرا گھر کے جانور تک تو اتنے سمجھتا ہے تم مجھے کیا دھوکہ دے بھئی جانور شعور رکھتے ہیں جانور سمجھ رکھتے ہیں آپ کہیں گے کیسے بھئی جناد سلیمان کا باقی ہے چلے جا رہا ہے نشکر چلا جا رہا ہے یہ تو واقعہ سب کا سنا ہوا ہے چلا جا رہا ہے لیکن نتیجہ تو بکانا ضروری ہے ایک مرتبہ چونکی نے کہا تم سب سے سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے رشتر کا تمہر شاہ دیکھنے میں تم حالات ہو جاؤ بس یہاں سے جلیل ہے جناد سلیمان نے سن لیا کہا کہ سردار کو گرفتار کر گھر ہو اب آپ کو پتا چلا کہ قوم نہیں سردار گرفتار ہوتا ہے آگے کہ یہ بتاؤں میں کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ کہیں جناد سلیمان کے لشتر کا تماشا دیکھنے میں تمہارے عبادت خزانہ ہو جائے یہ کہنا تھا نبی اللہ کو پسند آتا کہ یہ بتاؤں کہ تم بلند ہو کہ ہم بلند ہیں کہ یہ بتاؤں تمہیں کیا چیز اٹھائے گئے ہیں کہ مجھے تو نبی کا ہاتھ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اٹھائے گئے کہ آپ ہوا کے دوش پہ ہیں تو کہا یا نبی اللہ سوال نہ کیجئے کہا میرے جواب میں کچھ تو کہو تو کہا یا نبی اللہ آفیر صاحب سے بتائیے وہ اتر ہے کہ جو ہوا کے دوش پہ ہے کیا وہ اتر ہے کہ جو نبی کے ہاتھ دوش پہ ہے اب کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوش کے ہیں مولا کے معنی ساتھی کے ہیں اب اس ترمانی منکل تو مولا میردی حضور علی مولا باہی مانا کے پیغمبر باہت مولا لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کر مبارک باتی تھی وقل وقل لکا یا علیہ السباست مولائی وہ مولا کل وہ مومن وہ مومنہ مبارک ہو مبارک ہو کہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے اور اس میں ایک لفظ ہے وہ مولا ہی اور میرے بھی مولا ہو گئے ارے میں جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہر مومن ہر مومنہ کے مولا ہو گئے تو یہ بیچ میں مولا ہی میرے بھی مولا کہنے کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبارک بات دینے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ ہمارا شمار نہ مومن میں ہے نہ مومنہ میں تعلیم بجاتے جلے جاؤ مانتے جلے جاؤ تمہارے اختیار ہیں بھئی مولا ہی کے لفظ میں خیرت تو نہیں کہہ رہا یہ مولا ہی کے لفظ اس بات کے ثبوت ہے کہ وہ اپنے گناہ مومن بھی شمار کرتا نہ مومنہ میں شمار کرتا کہ مولا کے بانے ساتھ تھی دو اچھا تو وہاں کیا کہ کر مبارک باتی ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے یہی تو کہا تو اگر کیا سمت کہ مبارک آتی تھی کہ اس وقت مسئلہ حسن مبارک آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ حسن مبارک آتی تھی اب مسئلہ حسن مبارک آتی تھی اب مسئلہ حسن بھلا دیا سلام آت پڑے محمد و آل محمد تو نتیجہ دیکھ لے جانا تھا آپ کو وہاں کیا کہا جا رہا ہے تم سب کے سب اپنے بھلوں میں چلے جاؤ کہیں عزادت کا ذرمہ ہو جائے مولا علی چلے جا رہے ہیں ایک مطلب دیکھا کہ چوٹی آپ نے بھلوں سے نکل نکل کر جب بہار آ رہی ہیں جنب سلمان نے کہا مولا پاکو پر بردگار ہے تو ذات کے جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے مولا علی نے کہا سلمان بات کو درست کر لو کہا مولا کیا مطلب کہا چوٹیوں کی تعداد کے بارے میں کہہ رہے ہو تعداد تو میں بھی جانتا ہوں بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں اس میں مادہ کتنے ہیں اگر سلمان تمہیں کہنا ہے تو یہ لوگ پاکو پر بردگار ہے تو ذات کہ جس نے ان چوٹیوں کو خلق کیا کہا سلمان قریبہ اب جناب سلمان قریبہ آئے تو مولا علی نے ایک پتو دست موارک کو جناب سلمان کے چیرے پر پھیرا کہ سلمان اب دیکھو اب جو سلمان نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں یہ کہا جا رہا تھا سب کے سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہ یہ عبادت قضا نہ ہو جائے یہاں چوٹیوں کا سدار کہا رہا تھا کہ سب کے سب اپنے بلوں سے وہاں نکلاو اس لیے کہ تمہارے درمیان وہ آ گیا ہے کہ جس کے چیرے پر نتر کرنا عبادت ہے دیکھئے انسان کا سب سے پہلا استاد کون ہے یہ میں ٹنچر ہوں نا انسان کا سب سے پہلا استاد کوا جس نے کابیر کو تصمی کرنے کا سلی کا سکھایا لیکن یہ انسان ہے کہ جس نے ایک پرندے سے موت کا سلی کا سکھا لیکن جینے کا سلی کا نہ سکھا حالانکہ یہ حقیق تقیر ترین مخلوق اس مخلوق نے بار بار انسانوں کو جینے کا سلی کا سکھایا پرندہ حقیق ترین مخلوق لیکن اس نے انسانوں کو جینے کا سلی کا سکھایا ہے انسان وقت کے اہمیت کو نہیں سمجھتا لیکن یہ پرندے اپنے وقت سے پہلے اٹھ کر کے اس کی تلاش نکلتے ہیں اور وقت سے پہلے آگاتے ہیں پرندہ کبھی بھی کسی کے سامنے پھیل نہیں مانتا بلکہ جتو جہاں کر کے خود رزق کو تلاش کرتا ہے اور خود رزق کو تلاش نہیں کرتا پچے اپنے پچے کی بھی پرپنش کرتا ہے انسان میں اتحاد و تنظیم نہیں لیکن پرندے میں اس قدر اتحاد و تنظیم ہے کہ بغیر کسی رہنمہ کے سفر شروع نہیں کرتا ارے میں کیا کہا ہوں انسان سے بتاؤ کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد اگر ایک گھنٹے تک رہنمہ کا انتخاب نہ ہوا تو جتنی اس درمیان رہے جتنی اس درمیان لوگ رہے یا کسی کی موت واقع ہو گئی تو جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت چاہلیت کی موت میں کچھ کہہ رہا ہے سلاوات پڑے محمد و آلے محمد پہ انتخاب میں ایک گھنٹہ تو ہوگا یہ یہ نا مات امیتہ تجھہلی ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت چاہلیت کی موت تو اگر ایک گھنٹہ لگا دو گھنٹہ لگا تین دن تو مان نہیں پڑے گا تو اس نے درمیان جو مرا اس کی موت چاہلیت کی موت سرے گے نہیں اب انسان سے بتاؤ وہ پریندہ بہتر ہے وہ جانور بہتر ہے کہ جو بغیر رہنوما کے سفر بھی شروع نہیں کرتا یا وہ انسان بہتر ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں نے یہ انسان تو شروع بہتر آنا کرتا ہے لیکن کردار بھی تو ہونا چاہیے دیکھیں پریندہ جو ہے انسان تو سبب زندگی کچھینے کا سنکھا سکھا رہا پریندہ سخیراندوزی نے بھی کرتا لیکن یہ انسان ہے کہ یہ اتنا دخیراندوزی کر رہتا ہے کہ اگر رات کے بارہ بجے اعلان ہو دیتا ہے کہ ایک ہزاروں پانسو کا نور بند ہو گیا تو یہ بتاؤ وہ انسان بہتر کہ وہ جانور بہتر اسے خدا پر تبطل ہے وہ زخیراندوزی نہیں کرتا نہیں نہیں میں جملہ کہہ دوں پریندہ زخیراندوزی کر کے لوگوں کا حق نہیں مارتا پھر میں تو اشاروں میں گفتوک کرنا ہوں سمجھنا اب بہ کام ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر دیکھیں پرندے میں بھی آخر شعور ہے دیکھیں ہم گھر بناتے ہیں پاچھے چٹ سے مشورہ کرتے ہیں انجینئرز کو بلاتے ہیں ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں تب گھر بناتے ہیں شہر کی مکھی پاک میں جاسی ہے تو باویوں کی طرح نہیں اچھا وہ اگر جاتی بھی ہے میں اشارت اکھاؤں سمجھنا آپ کے کام ہے اگر وہ جاتی بھی ہے تو وہ پتھیوں کو نہیں بھی کھیلتی وہ پتھوں کو نہیں توڑتی بلکہ حضب سے قرید جا کر سلام کرتی ہے بھول جواب سلام دے کر کھی جاتا ہے شہر کی مکھی بیٹھ جاتی ہے گفتگو کرتی رہتی ہے اپنا گزہ کا انتظام کر لیتی اور جاتی ہے اور جب گھر بنایا تو ایسا گھر کہ اگر انسان گھر بنائے ٹھول جائے تو ملبہ بن جائے اگر شہر کی مکھی کا گھر ٹھوٹے تو لوگوں کے لیے شفاہ بھی ہے لفتگو بھی ہے اب مجھے بتاؤ انسان بہتر ہے ایک چیز یہ بتائیے آپ جانبر میں سخت جانبر کونسا ہے کونسا ہے سخت جانبر اپنے یاکو بہنے چلنے سے پہلے کچھ کہہ رہا ہے اسی لیے میں جانبر پڑھا ہوں مجھے آخر میں نتیجہ دینا ہے کونسا ہے جانبر یہ بتائیے مجھے زہریلہ جانبر سا بچو ہا نا لیکن ان بات کھا کرکے گا کہ پرپردگارِ عالم نے کسی بھی مخلوق کو بیکار نہیں پیدا دی معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ فضا زہریلی ہو جاتی ہے اور مصمون ہو جاتی ہے تو یہ ساپ بچو اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں یہ زہریلی فضا کو اپنے جسم میں جذب کرتے ہیں اور اس مصمون فضا کو خوشگوار بنا دیتے ہیں یہ کہ ان کی فضا بیکار دینا ان کی فطرت ہے گھسنا میں کچھ کہہ رہا ہوں جات چاہیے ان کی فطرت ہے گھسنا ان کی فطرت ہے گھسنا جہاں مصمون ہے تو ہا نا لیکن حضور تشفیر فرما ہے تمام علماء اسلام کا متفق علیہ فضلہ ہے کہ دنیا نے کہیں بھی کہ صابر بچو ہو موقع پاتے ہیں انسان کو ڈس لیں گے لیکن جو چوار علی میں چلا آئے نہ جا کے آشنب میں رہنے والے کو کہ صابر بچو نہیں چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چوار علی کے قریب چلا آئے جو قبر علی کے قریب چلا آئے جو چوار علی کے قریب چلا آئے جب اسے صابر بچو نہیں چاہتے تو جس کی قبر میں خود مولا علی ہی چلا آئے یا آئے سوار علی حید مومننننن другой حیدیم آلی حید مومنننننن حیدیم آلی حیدیم facilities حیدیم آلی اکڑا ر Armen ترین سلام پڑے محمد بار محمد تو نجفی اشرب میں آ کر کے صاحب اور بچھی بھی شریف بن جاتے ہیں اور اگر تو مشرف پڑھ جائے تو آتن بابیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے بس نجفی اشرب سے تعلق ہو جائے کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں قبر میں علی کیسے آگاتے سمجھ نہیں آتا اور جن کی ماں سمجھدار ہوتی ہیں انہیں علی کے بداعے سمجھ میں آتے ہیں اگر علی کا نام لے کر کے تمہارے دن خوش ہو جائے تو اپنی ماں کے لئے دعا کرنا کہ اس نے اپنے دامن کو اتنا پاک رکھا کہ علی کا نام آتے ہی چہرہ کھل گیا شہید محسن جمدی نے کہا تھا کہ وہ دشمنی ہے تجھ کو علیہ و حسین سے کہ وہ دشمنی ہے تجھ کو علیہ و حسین سے خوشت بھی لے تو پوچھ کبھی محردین سے پوچھ محردین سے محردین 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 امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس ساپ اور بچیوں کو چاروں طرح گھومتے میں دیکھا تو جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کیا میرے پیٹے سید سجاد تمہیں یہ ساپ اور بچیوں کا آٹھ تو نہیں رہے ہیں مولا کا جبلہ سننے سے پہلے ایک جلوں کے ہاتھ لکھ کر کے فرائے علی میں جرہاں ٹھوک کرنے کے سوچنا کہ میرے مولا چوتھ امام سجد سجاد علیہ السلامی دروشاہ فرماتے ہیں اے میری کھپی سیغر کے ساپ اور بچیوں مجھے نہیں کھاتے بہت کے میرے خدموں کو کہبہ سمت کر کے دماغ کر رہے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ اسے بتاؤ وہ جانور مہتر تھا کہ جو میرے جوز ایمان کے خدموں کو کعبہ سمجھ کر کے ثواب کر رہا تھا یا وہ انسان مہتر تھا کہ جو ایمان کے ہاتھوں مہت کریا پیروں میں پھیڑ جا پھر رہا تھا آپ کے بتائیے کہ سب سے دیکھو چاندہ دوسر سلواب پڑے محمد وحی اللہ وحی اللہ قدہ اچھا دیکھئے قدہ اور انسان میں فرق ہے آپ انسان کو قلحہ کیا سکتے ہیں لیکن قلحہ پھر انسان نہیں جائے فیرون کے دمانے میں باہدین باہور وہ شخص ہے کہ جس کے لیے وہ جو دعائیں کر دیتا ہے وہ قبول ہو جاتی اگر کسی کے لڑکا پیدا نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہیں باہدین باہور سے جائے دیں گے لڑکا پیدا ہوتا ہے جب اس کی خدا ترسلی یہ خبر فیرون تک پہنچی تو فیرون نے کہا کہ اسے بلایا جائے فیرون کے دربار میں کیا کاملوں کہ یہ جو موسیٰ ہے نا اس سے تنگ آگیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ نہیں ابھی اپنے بدھے پر بیٹھ کر کے جاؤں گا دعا کروں گا موسیٰ کا کام تمام اور یہ کہنے کے بعد وہاں ہے اور آنے کے بعد گدھے پر بیٹھا ایڑ لگائی آگے نہیں بڑھتا پھر ایڑ لگائی آگے نہیں بڑھتا چاہدو کمارا آگے نہیں بڑھتا اب یہ غصے پہ مہتا جائے رہا ہے تازگیانہ پہ تازگیانہ آگے نہیں بڑھتا ایک مطلبہ گدھا قدرت خدا سے گولیا ہوا تم مجھے مار ڈالو لیکن میں معصوم کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا ارے انسان سے بتاؤ کوئی گدھا میں اتر ہے اب کیسے یہ کہاں نا تو غصے میں اتنا قدھے کو مارا اتنا قدھے کو مارا کی اس کی موت واقع ہو گئے قرآن نے کہا فَمَسَلَهُ كَمَسَلِكَلَ اس کی مثال کتے جیسی ارے اس کی مثال کتے جیسی یہ کہاں ناظر قرآن نے اس کی مثال کتے جیسی ہے خدا کے قانون میں کوئی قدرتی باقع نہیں ہوتی اگر کوئی معصوم کے قتل میں شریک ہو جائے تو وہ کتے جیسا ہو گیا تو اب کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی قتل امام میں شریک ہو اگر مرد ہے تو کتا عورت ہے تو سلوات پر دیوار آجا ہم سلوات پر دیوار آجا ہم یہ اپنی اپنی امام کی تحریک کا اعلان ہے کہ کوئی حسین یا زندہ باق کہتا ہے اور ساکر نائب کیسا خبیص ملوم کمیر جزید کو رضی اللہ کہتا ہے تحر القادری نے وہ سنی آلوی تحریف کے ملیڈر ہو لیکن ان کی بات مجھے پسند آئی انہیں نے کہا کہ پوری دنیا کے ملکر مسلمان جزید کو رضی اللہ کہنا چاہے تو جزید تو رضی اللہ نہ ہوگا لیکن وہ کہنے بھارا لحمت اللہ ضرور ہوگا لحمت اللہ شکریہ ملکر نا آلوی نا آلوی نا آلوی نا آلوی نا پہے خیاب سے نا پہے خیاب سے نا پہے خیاب سے بے ہم سے دباہ کیا ہشائے بے ہم سے نارے 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 یہ تو ایسا نارا ہے کہ کپر کی دیواں ہوتی ہے کپر کی دیواں کپر کی دیواں مرتبہ اندام ہو جاتی ہے آج بھی حل من ناسنل سنہ کی آواز پلند ہے جبکہ دیکھا نا یزید نے باقی شہادت کے بعد کہ کہیں حسین کے آواز پر مسلمان لپیت نہ کہنے لگے تو اس نے ایک پرندے کو لیا پرندے کو لینے کے بعد اس کو مشک شروع کی کہ وہ ایک اشارے پہلتا دربار میں گلاب پتش رکھا ہوا وہ اپنے پروں کو بھیگوتا منبر تکاتا اپنے پروں کو پھٹڑاتا اور گلاب پاشی کرتا جزیدی سمجھ سے خوش ہو جب اس نے خوب مشک کرا لی تو اس نے اعلان کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام اور خلیف اور رہبر وہ ہے کہ جس کی جانور بھی اطاعت کرتے ہیں تو آؤ میرے دربار میں دیکھ لو تمام ملک کے صبرہ بیٹھے تھے اپنے مشک کی حکم کے بطابق پرندے کو اشارہ کیا تاست پر یزید پہلوں میں تشت میں امام حسین کا سار اکمتہ پرندے کو اشارہ کیا پرندہ عادت کے بطابق چلا اس نے بڑوں کو بھی گویا اب جزید خوش ہو رہا ہے مندربار میں اپنی رہوائی ثابت کروں گا اپنے خلیفہ ہونے کا سر ثابت کروں گا خوش ہو رہا ہے تیجی سے جلا پرندہ اکمتہ جزید کی طرف دیکھا دوسری طرف دکھتے جلا پھنے تھا بہت سورہ سے جلا جزید خوش ہو رہا ہے ابھی قریب آئے گا اور رہا کر کے گلاب پاشی کرے گا اپنے پروں کے ہرائے گا تیجر چلتا ہوا ایک مددہ قریب پہنچا اور دوسری زندن کر کے شرح امام حسین کا طواب کرنے لگا اور اندے میں امام حسین کے سر کا طواب کر کے بتا دیا جسموں پہ حکومت کرنا جزید کا کام ہے دیلو پہ حکومت کرنا موسیقا 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 مجھے معاف کیلئے کہ دامنے وقت میں کونجائش نہیں ہے ورنہ منظر قور آگے رہا دیتا اب آپ کے بتائیے کہ یہ انسان صورت شکل میں بہت سے جاندل بھول رہے ہیں کلگزیم نے چاہا تھا کہ ہم جسم پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ دنوں پر حکومت کرنے کے جیسے معصوم کے قتل میں شریف ہو کر وہ گزہ ہو گیا اسی طریقے سے سعودیہ کا حکم رہا شہدادی فاطمت السہرہ کے روضہ کو بھیران کر دے تباہ و پرمان ہو رہا ہے آج دیکھیں کہ اختلاف ہو گیا اس کے ہی خاندان اور قبیلے میں ریگ پسے کا بچانے کی کوشش ہو رہی ہے خونے گا بے درائے گا نہیں جائے مجلس کے بعد ابھی شہدادی فاطمت السہرہ کی مدار کے تعمیر کے سزلے میں احتراج کے طور پر تستخدم کا سزلہ جاری رہے گا آپ سے خدا رش ہے کہ آپ اس میں شریف ہو اور شہدادی کی روضے کی تعمیر کے سزلے میں آپ کا بھی تعمیر شامیر جن کے پیروں کے مدبریں ہو شاندہ کیا نبی کی آج کی طلبتیں اللہ اللہ یہ کتنی مظلوم بیوی ہے کہ ہر امام کے قاتل کا نام لے سکتے ہیں لیکن ہائے فاطمہ تیرے قاتل کا نام ہم نہیں لے سکتے فاطمہ کے پھر مربان ہو گیا ایک وقت فاطمہ کی بیٹے نے سوال کیا اب پاس ذرا میرے قریب آو توڑتے ہیں کہ جنابی اب پاس قریب پہنچے امام حسین فرماتے ہیں آپ کو میاؤں سو لے کر کہ اب پاس آج میں نے بلایا تم آگئے کل میں بلاوتا رہوں گا تم نہیں آگئے اب کہے جنابی اب پاس دیں گے سنا میرے مولا اب پاس نے سونا ترکر دیا کبھی جنابی اب پاس سونا کے بڑھتے میرے گاؤں جی تم سوتے نہیں کہ آقا نے کہا ہے آج میں نے بلایا کہا تم آگئے کل میں بلاوتا رہوں گا تم نہیں آگئے میں سوتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہی یسرت قضانہ ہو جائے کبھی شیند کہتی میرے گاؤں جی تم سوتا نہیں ایک مستو جنابی اب پاس قریب پیٹھے ہوئے ہیں جنابی امبانین نے سوتا کہی میرے لالہ سے کوئی خطا تو نہ ہوئی کہی میرے لالہ سے کوئی غلطی تو نہ ہوئی دوڑتے بھی خریب پہنچی جنابی ازیادہ فرماتی میرے غازی سر اٹھا جنابی اب پاس سر نہیں اٹھاتے میرے غازی سر اٹھا لیکن جنابی اب پاس سر نہیں اٹھاتے اب جو امبانین نے کہا تو کہا میرے لالہ فاز شہزادی زینب کہتی ہے سر کو اٹھا اب جو سر کو اٹھایا نا تو کیا دیکھا کیا آگے سرخ ہے تونوں پہنے رونے لگی تڑھنے لگی امبانین نے کہا میرے لال تری آگ سرخ کیوں ہیں کہا آقا حسین نے کہا آج ہم نے تمہیں بھلایا تم آگے کل میں بھلا سر رہوں گا تم نہیں رہوگے میں سوکتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہی موسیق قدرانہ ہو جائے ارے چیسے یہ سنا امبانین نے سر پھیک لیا اور کہا میرے لال وہ مدینہ میں کربلا کا میرے لال میرے لال کو کربلا کا میرے لال ہوگا امبانین نے جنابی احباس نے جنرم نے بچوں کی علیہ دش کے آوازیں سنینا تو ایک وقت جنابی احباس نے زیرا پہنا تلال کو نیام میں لگایا امام حسین کے قریب پہنچے آپ کا جنگ کی اجازت دے گئے حسین طور پر کہتے ملے احباس چتنے چاہو تم زیرا پہن لو چتنے چاہو تم زیرا پہن لو لیکن ایک بات یاد رکھنا کتنے تم لوگوں کو قدر کرو گے اتنا ہی تری زینب سے بندلا دیا جائے گا اور یہ کہنا تھا اب پاس نے تیرا تو پھار دیا ایک وقت جنابی احباس حسین کے قاموں میں اب جو تو عالتش عالتش کی آواز کرنے ہوئی دا آواز آئی نا کہ حسین سے اتنی تردناک آواز تھی جو حسین سے پرداشت نہ ہو سکا میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب چوہر شہادت میں بھی لکھا ہے ایسے ہی آواز آئی نا کہ اس درد کو حسین پرداشت نہ کر سکے فاطمہ کلال پہ تہاشا فراد کی جانبی توڑا ایسے ہی اب پاس نے حسین کو فراد سے جانبی توڑتے میں دیکھا اب پاس توڑتے میں مرد سے سکینہ کھلے کر چلے فاطمہ کلال آگے بڑھتا رہا ایک مرد نے ایک تیر آیا حسین کے لبوں پر لگا خون کا فکوارہ اُدھنا اب پاس میں خبرات رکھا اے میرے آقا مجھے محب کیجئے آقا جب تک اپنی پاس رولون ہے آقا آپ خیلے میں واپس چلے جائیے ہاں فاطمہ کلال خیلے کتانی پاپس ہے جنابی اپنی پاس آگے بڑھتے چلے گئے ایک مرد نے ہرے فراہ کے قریب پہنچے مشکل سکینہ کو رکھا پاپ پیر نہ کئی مشکل سکینہ کو تر ہونے میں جو حسین فرماتے ہیں اب جنابی اپاہ فرماتے ہیں اے میرے گھوڑے جہاں اہلِ بیتِ حرم پیاسے تو بھی تو پیاس ہوگے تو پانی پی لے زمانے بے زمانی میں کہا کہ جب تک کہ ہرم پیاسے رہیں گے یہ جانور پانی نہیں پی سکتا اے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا فاطمہ ام البنین کا لوگ کے دگار ہاں مشکل میں پانی بھر کر چلا آواز آئی اگر یہ پانی سیام تک پہنچ گیا تو پھر حسین پر قابل نہ پا سکے گا ایک مرتبہ حسین تیزی سے سوالتہ جنابِ عباس تیزی سے آگے بڑھ کے چلے گئے چاہتے یہ ہے کہ کسی طرح سے خیلے میں پانی پہنچ جائے جنابِ عباس کی حسرت یہ ہے کہ کسی طرح سے پانی خیلے میں پہنچ جائے تیزی اس حسرت پر چلے گئے چلتے چلے گئے ایک مرتبہ شقی نے حملہ کیا حسین نے گھبرا کر کہا میرے عباس کے بازوں کی خیر اب ایک مرتبہ پھر آدم نے ہج کو لے لیا حسین نے گھبرا کر کہا میرے عباس کے دائیں بازوں کی خیر لیکن اب باز کے بازوں خلم ہو گئے لیکن خواہش ہیں کہ کسی طرح سے پانی خیلے میں پہنچ جائے کسی طریقے سے پانی خیلے میں پہنچ جائے ہاں دادارو خواہش کہی ہے کہ کسی طرح سے پانی خیلے میں پہنچ جائے سورت سے چلتے چلے جا رہے ہیں ایک مرتبہ ایک تیر آ کر کے آنکھ میں لگا اگر یہ کٹا بھی آنکھ میں چلا جاتا ہے کہ انسان کو صبر و قرار نہیں رہتا ایک تیر آیا مشکل سکینہ میں لگا مورنی کہتا ہے وہ اب باز کے جو پڑی سورت سے خیال حسینی کے جانے کیا رہے تھے اب ایک مرتبہ اب باز نے کھوڑے کے روح کو موڑ دیا اب میں خینے کی جانے کیا کر جا کروں گا پانی تو پہ گیا سکینہ کو کیا جواب اب باز کے حدرہ ٹھوڑ گئی ہاں عدداروں وہ تیر جب جنابی اب باز کے ہاتھوں میں لگا جنابی اب باز نے سر کو کھٹا کہ کہیں تیر نکل جائے جنابی اب باز بہت سر کو کھٹتے ہیں کہ تیر نکل جائے لیکن جب تیر نہ نکلا تو ایک موقع جنابی اب باز نے خودنوں کی مدد سے تیر کو نکالنا جہاں اب باز کے سر پر گزر گا کھوڑے پر زمن نہ سکے آئے عدداروں جب کوئی آتا ہے سنوگے تیر پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ جب اللہ نے ہلنے شہادت جنابی اب باز نے سلام دکھئے تھے تو ایک مرد میں دیکھا ایک مرد میں جب دیکھا کہ بی بی نکاب پوئی بیٹھی ہوئی ہے جب دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا ایک نکاب پوئی بیٹھی ہوئی ہے کہ بی بی آپ کون ہے کالنا میں ہلنے ہلنے میں نے سنا ہے کہ تم میرے بیٹے اب باز کی شہادت لکھ رہا ہے کہا شہادت کی بھی جب کوئی خطا ہو گئی کہا نہیں مرنہ نہ ہلنے تم خنم اور کاغذ رہا ہو میں اپنے بیٹے اب باز کی شہادت لکھا کیوں تو لکھو اے عمد سے لکھو جب بھی کوئی شہیر گھوڑے سے گرا فاطمہ کے حضرت کجولے اے عمد سے لکھو جب بھی کوئی شہیر گھوڑے سے گرا اس کے دھومہ بازوں سلامت تھے لیکن جب میرا پھار گھوڑے سے گرا تو موں کے پھار سمینے کروڑا موسیقی پھار فاطمہ بندلت سہیر کے حضرت کجولے ہیں لیکن جب میرا لاند پھار تو موں کے پھار زمینِ گربلا پہ گیا میرے نیس سنواتے ہیں ہر چند پھٹ گیا تھا سرے دل پریا ہی تسمانہ چھوڑا مشک داتوں سستے بھی اپنانہ کت خیال تھا پیاسوں کی فکر تھی ہرنائے پیسان پڑھا دیا جب مشکن شد گئی آنکھ ہوتے پہا کے حش پسٹ یاد گر پڑے پانی جرا تو کھوڑے سے اب پا اب کہتے ہیں یہ پا زمینِ گربلا پہ آئے آباد دی السلام علیکہ عباد اللہ علیہ فاطمہ کے لان کے کانوں میں جو ہی آباد پہنچی تو فرماتے ہیں علام انکسرت سہری اے آباد تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوڑ گئی اللہ روزے کجملا اے ان چملے میں کتنی بناگت ہے اے آباد تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوڑ گئی آپ کو بتا ہے کہ کجمال کب ٹوٹتی ہے اور اگر کمر ٹوٹ جائے تو پھر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا اللہِ حسین کے قبط مریا پاس حمید انہیں مسلم کہتا کہ یہ کہنے کے بعد حسین میدانِ کروڑا کجمال ٹوڑ ایک مرتبہ حسین گرے کچھ اٹھایا آنکھوں سے لگایا ہائے ساطمہ کلان ہائے علی کلہ کے بگا توڑتا با پھر گیا پھر کچھ اٹھایا آنکھوں سے لگایا قریب پہنچے عباس تیرا آنکھوں آگے آنکھوں کہاں میرے بھائی کہاں میرے بھائی آنکھا کہاں میرے بھائی تیارت کرلو لیکن چا کروں آقا آپ کو زحمت نہیں دیتا ایک آنکھ میں کمیر پہ بلتھے ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے اب جو فاطمہ کلال نے سنا کلیجے کو پکڑ دیا کہ یہ بھی امتحانہ نہ کروں گا یہ کہنے کے بعد علی کلال دونوں کھپنے ٹیک کر کے سمینہ کربلا پر بیٹھا اب آگے کامن سے آپ سے خون کو ساک کرنا شروع کیا لیکن اب بات آکے نہیں کھلتے کہاں غازی خون تو ساک کر دیا آنکھیں کیوں نہیں کھلتے کہیے بتائیے کہیں سکینہ تو نہیں آئے مولا انعباد کہیں سکینہ تو نہیں آئے کہاں میرے غازی نہیں آئی جیسے ہوسین کی جارت جنابی عباس نے آنکھیں کھول کر کریں نا تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس تُو نے مجھے پوری زندگی آقا کہا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو کہا نہیں آقا ہمانے منہ کیا ہے کہا نہیں ایک مرتبہ بھائی کہہ دو کہا نہیں ہمانے منہ کیا ہے کہا کہ حسین اے میرے غازی عباس اور ـ ویڈیوڑی ڈیوڑی ہیڈیوڑی